اب ایک جملہ ہم عورتوں سے بھی کہیں گے جتنی عورتیں بچ گئیں ہیں وہ سب میری طرف دھیان دے کے سنو کیا ہم کہنے جا رہے ہیں تم سے تم کو معلوم ہے کہ تم کس دین کی پیروکار ہو تو کہو گی ہم کو معلوم ہے ہم اسلام کے پیروکار ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن تم کو ایک بات نہیں معلوم ہے اور وہ بات یہ کہ اس دنیا میں سب سے پہلا مسلمان کون تھا ایک سوال ہے عورتوں سے پھر مردوں سے مرد تو سمجھتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں حالانکہ نہیں جانتا ہے عورتوں کو جاننا چاہیے کہ اس زمین پر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ مرد نہیں تھا عورت تھی پہلی مسلمان جب کوئی مرد مسلمان نہیں ہوا تھا بالاتفاق اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے جانتی ہو اسمائی کا نام کیا تھا جاننا چاہیے تم کو ان کو تو جاننا ہی چاہیے یہ تو جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں اسمائی کا نام ہے سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام وہ ہیں سب سے پہلی مسلمان اور جب تم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلام کی شروعات مسلمانوں کی شروعات عورت سے ہوئی ہے تو تم اپنی ذمہ داری سمجھ لو جو سب سے پہلے ایمان لائیا اگر وہ عورت ہے تو عورت کی ذمہ داری مرد سے زیادہ ہے تم کو زیادہ دین سمجھنا ہے تم کو دین کی حفاظت کرنی ہے اور ایسی حفاظت کرنی ہے کہ جب یہ مرد بھول جائے یہ مرد بھول جائے تو تم یاد دلاؤ کہ ہم ہیں پہلے مسلمان ہم سے بھی سیکھو اسلام ہم اسلام سکھائیں گے اگر مرد بھول جائے کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے تو عورت اس دن ایمان والوں کی بہار آ جائے گی جب عورت مرد کا دامن پکڑ کے کہے ارے کمباک تجھ کو تو طلاق دینی بھی نہیں آتی یہ بھی جان لو ہم اور تم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کا سب سے بڑا خوش نصیب کون ہے سو بھاگ شالی خوش قسمت لکی کون ہے سن لو سب سے خوش قسمت ہمارے دین کا وہ ہے جس کا میاں بیوی کا تعلق اچھا ہے جس کا شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر متمائن ہیں بیوی کی طرف دیکھ لیا دنیا پوری ہو گئی بیوی نے شوہر کو دیکھ لیا دنیا مکمل ہو گئی وہ اسلام کی خوش نصیب جوڑی ہے یہ ہے ہمارا دین ہم اس دین کے ماننے والے دنیا کا بہترین انسان نبی نے پوچھا ہمارے رسول نے پوچھا ہمارے آقا نے پوچھا کہ تم میں کہہ سب سے اچھا آدمی کون ہے آج اگر یہ سوال کر دیا جائے کہ آپ میں سب سے اچھا انسان کون ہے کیا جواد دیجئے کیا اکتر دیجئے کونسی چیز کو میعار بنائیے وہ کونسی قسوٹی ہوگی جس پر آپ پرک کے آپ کہہ سکیے آپ کہہ سکیے ہم کہہ سکے کہ یہ دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہے کیا ہے مکسوٹی یہ بتانا ہے ہم کو ہم یہ بتانے میں چھوک رہے ہیں جانتے ہو حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ نے صحابیات نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر قربان میری جان آپ پر فیدا آپ ہی بتا دیجئے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے ہے نا ہمارے رسول نے فرمایا تم میں کہہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اپنی گھر والی سے سمبند اچھا ہے مدھور ہے میاں بی بی کے تعلقات جس کے اچھے ہیں وہ سب سے اچھا انسان ہے یہ ہے وہ دین جس دین کی طرف ہم کو بھولانا ہے ہمیں بتانا ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں اور ہم کو مسلمان ہونے پر گرب کیوں ہے فخر کیوں ہے کیا ہے مسلمانیت موسیقی